ایک باپ کی حسیت سے آپ نے کیا طرز عمل تھا جنا یاد کیجئے جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ بطول نزی اللہ تعالیٰ دھا وہ حاضر ہوتی ہے اببا جان دیکھیں چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں کی کوئے سے پانی لاتی ہوں مشکیزے کے یہاں پر بندیاں پڑ گئی حضور افطور عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں لوگوں کے ہاں غلام آگئے ہیں کنیزیں آگئی ہیں عمال و دولت آگئی ہیں مجھے بھی کوئی غلام کنیزتا ہو جائے اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سر سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شک نہیں اس میں فاطمہ کیا بیٹری ہوگی حضور کے قلب پر لیکن فرمایا چاہ بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری لیے نہیں ہیں میں تمہیں اس سے بہتر شہر دیتا ہوں تصویح فاطمہ ہر نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمد و جزا تیسی مرتبہ اللہ و اکبر کیلئے لیکن سوچ کیجئے دل پر کیا گنگی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت خدیرہ سے پوچھئے حضور کیسے شورتے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم گھر کے کام کا جارو دے رہے ہیں کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سیرے گھر میں پیڑے ہوئے یہ کام کرتے ہیں بہرحال ایک بات میں آپ سرس کروں آپ انسان کی جس حصیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حصیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم محمد حاکم کی حصیت سے بھی محمد سبیہ سالار کی حصیت سے بھی ہیں محمد قاضی القضاق بھی ہیں محمد حد اگستیت بھی ہیں محمد بیدیوں والے بھی ہیں بولاد والے بھی ہیں محمد پرج وقتہ امام بھی ہیں جمعہ کے خطیب بھی ہیں مدرس قرآن بھی ہیں مربی بھی ہیں مزکی بھی ہیں اور ہر میدان میں بلند ترید مقاب کوئی ایسی جامع شخصیت بھی نہیں ہمارے ہاتھ و حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں وہ گٹوں اونچا پکا ہوئے ہیں پنج وقتہ نماز کے لیے تو علیہ رہا چاہیے امام باپ کو اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا ایک جنئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا پنج وقتہ نماز پہا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خطیب بھی ہوئے ہیں وہ ربی بھی ہوئے ہیں